اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم سبق محنت کی عظمت کی مشک کا سوال نمبر دو پڑھیں گے سوال نمبر دو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کیا کام کرتے تھے اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے پیارے بچو آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 68 پر یعنی 68 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس سوال کا جواب موجود ہے اسوہِ انبیاء کرام علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہِ حسنہ کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں محنت کی عظمت کا درس موجود ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے حالات کے مطابق مختلف کام کر کے روزی کمائی یعنی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق جو اس وقت موجودہ حالات تھے جو زمانہ تھا اس کے مطابق انہوں نے مختلف کام کر کے روزی کمائی مثلا حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے کاشتکاری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی فصلے اگانا ٹھیک ہے کاشتکاری اس کو کہتے ہیں کاشتکاری گلہ بانی کھیتی باڑی کاشتکاری تو حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے یعنی زمین میں پھل سبزیاں اناج اگاتے تھے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے وہ لکڑی سے مختلف چیزیں بناتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے یعنی کپڑے سینے کا کام کرتے تھے حضرت حود علیہ السلام تجارت کرتے تھے یعنی ایک جگہ سے مال خرید کر دوسری جگہ میں وہ بیچتے تھے تجارت کرتے تھے حضرت دعود علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے یعنی حضرت دعود علیہ السلام لوہے سے آلات اور ازار بناتے تھے یعنی مختلف چیزیں لوہے کی مختلف چیزیں بناتے تھے چھریاں وغیرہ کلہاری وغیرہ یا اس طرح لوہے کی مختلف چیزیں بناتے تھے کمال کی مہارت تھی ان کی لوہے کی چیزیں بنانے میں یعنی لوہے کی اس وقت کے مطابق ان حالات کے مطابق لوہے کے اوزار یا آلات بناتے تھے اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گلہ بانی اور کاشت کاری کرتے تھے اسی طرح حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی گلہ بانی کی یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کمائی گویا ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے تو پیارے بچو تو پیارے بچو اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اللہ حافظ